کانگرس سفادیک راہل گاندھی نے بابا کے ادار کے درشن کیے پوجہ ارچنا کے بعد راہل گاندھی نے کہا کہ انہوں نے بابا کے ادار سے کچھ نہیں مانگا لیکن درشن کرنے کے بعد انہیں شخصی ضرور ملی ہے تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں راہل گاندھی کی کیدار دھام پہنچے ہیں راہل گاندھی جیسے ہی کپاٹ کھلے انہوں نے پوجہ پاٹ کیا بابا کے ادار کے درشن کیے پیدہ لمبی یاترہ کر کے راہل گاندھی وہاں پر پہنچے تھے اور ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے مانگا تو کچھ نہیں لیکن وہاں درشن کر کے پوجہ پاٹ میں حصہ لے کر انہیں شخصی ضرور ملی ہے بمبم بولے کے جیکارے کے بیچ بابا کے ادار کے کپاٹ کھلے تو اس خاص پوجہ پاٹ میں حصہ لینے کے لیے کانگل سپاہ دیکھ راہل گاندھی پہنچے ہوئے تھے کل ملا کر کل اور آج میں انہوں نے اکیس کلومیٹر پیدل یاترہ کی کی وہاں پہنچنے کے لیے اور کپاٹ کھلتے ہی انہوں نے بولے بابا کے درشن کیے اور ان کا کہنا ہے کہ اس طرح سے درشن کرتے ہی انہیں لگا کہ ایک نئی شکتی کا انہوں میں احساس ہوا ہے انہیں شکتی ملی ہے کچھ مانگا انہوں نے تصفیروں میں دیکھیں آپ راہل گاندھی کو دیکھ سکتے ہیں بہت بھیڑ ہوتی ہے آج کے دن جب بولے بابا کے کپاٹ کھلتے ہیں اب چھے مہینے کے لیے وہاں پر لوگ بابا کے دار کے درشن کر سکیں گے پہلے درشن کے لیے راہل گاندھی وہاں پر موجود تھے آل بچ کر پچاس منٹ پر آل بچ کر پچاس منٹ پر کہ دھاگام کے کپاٹ کھلے اور کہ دار کی شرن میں اس وقت موجود تھے راہل گاندھی پیدل چل کر وہاں پر پہنچے کشور راوت ہمارے سمواداتا اس وقت فون لائن پر جڑ گئے ہیں کشور ہم نے دیکھ رہے ہیں تصویریں راہل گاندھی کے جب وہ کپاٹ کھلتے ہی وہاں پر درشن کر رہے ہیں بہار آ کر راہل گاندھی نے کہا کہ انہیں شکتی ملی ہے اس درشن سے بلکل تانیہ جس طرح سے راہل گاندھی تین مہینے بعد لوٹے ہے اور ان کے آہ جاتا پارٹ ٹوئر تو راہل گاندھی کا پؤٹی لینگ میجر پوری الگ سے دیکھیں راہل گاندھی جس طرح سے گھولک انہوں نے کدارنات کی چڑھائی کری تو ان کی چڑھائی بلکل پانچ گھنٹے میں انہوں نے پوری کر دی اور ان کی جو سپیڈ تھی وہ سپتے زیادہ تھی وہی راہل گاندھی نے جبکہ بھگوان کدارنات کے درشن کیے اور وہ بہار آئے اور میڈیا سے انہوں نے بات کری انہوں نے کہا کہ بھوان کدارنات کی درشن کر کے مجھے الگ سی انبوتی محسوس ہو رہی ہے اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو راستے میں کدارنات کا جو راستہ بن رکھا ہے اور کدارنات میں جو کام ہورکا ہے وہ بہترین ہورکا اور یہاں پر جیادہ سے جیادہ یاتری آئے تاکہ جو اتراکنٹ کی عارفیتی ہے وہ جیادہ سے صدر سکے اس کے علاوہ راہل گاندی نے یہ بھی کہا کہ میں مندر جاتا ہوں تو کچھ مانگتا نہیں ہوں اور ایسے ہی میں نے آج بھی کچھ نہیں مانگا ہے کیا کہا راہل نے سن بھی لیتے ہیں ایک پر میرے دو لکش تھے پہلا جن لوگوں کی یہاں مریتی ہوئی تھی ان کی میں عزت کرنا چاہتا تھا دوہزار تیرہ میں یہاں آیا تھا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یہاں کیا ہوا تھا تو مجھے لگا کہ اگر میں کدانہ جاؤں گا ہیلیکاپٹر سے جاؤں گا تو ان کی عزت نہیں ہوگی میں نے سوچا کہ جس پرکار سے وہ آئے تھے اس پرکار سے میں بھی آؤں پہلا میرا لکش یہ تھا دوسرا لکش تھا کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں پورٹرز ہیں جنہوں نے آپ کے کیمرے اٹھائے بائز لے جاتے ہیں لوگوں کو لے جاتے ہیں ان کو کافی مشکل ہو رہی ہے کشت ہو رہا ہے گبرائے ہو رہے ہیں گبرائے ہوئے اس لیے ہیں کیونکہ یہاں پہ ٹریجیڈی ہوئی تھی اور جو یہاں عام طور سے ٹورس آتے ہیں ان کو بھی تھوڑی ڈسکمپٹ ہو رہی ہے گبرائے ہو رہی ہے کہ جائیں گے تو کچھ نہ کچھ خراب ہو سکتا ہے گلت ہو سکتا ہے تو میں نے یہ بھی سوچا کہ اگر میں پیدل چل کے جاؤں گا کہ یہ جو ہمارے بھائی ہیں یہاں پہ جو کام کرتے ہیں جو مزدوری کرتے ہیں ان کو تھوڑا فائدہ ہوگا لوگ آئیں گے لوگوں کو در کم لگا گیا یہ میرے دو لکش تھے جو مزدوری کرتے ہیں جو مزدوری کرتے ہیں جو مزدوری کرتے ہیں جو مزدوری کرتے ہیں